یوکرین کی سینہ باقمت میں آگے بڑھ گئی ہے یوکرین کی اپرکشہ منتری ہینا میلئر کا دعوی بڑی آنسک میں یوکرینی سینہ کو ملی ہے کامیابی میلیٹو پول میں بھی روسی سینہ پر وار ہوا ہے تو یوکرین لگاتار یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میدان جنگ میں بہت مضبوطی کے ساتھ وہ ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے علاقوں میں یوکرین کی واپسی ہوئی ہے یہ سب سے بڑا دعوی فیلحال یوکرین کا سامنے آیا ہے لیکن وہ علاقے کون کون سے ہیں وہ ریجن کون کون سے ہیں یہ بھی جان لیجئے یہ انفرمیشن وال کے ذریعے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کون کون سے ایسے علاقے ہیں یوکرین کے جہاں پر پہلے روس کا قبضہ ہو گیا تھا لیکن اب یہاں پر یوکرینی سینکو کی واپسی ہوئی ہے یعنی یوکرین ان تمام علاقوں میں واپسی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ان تمام علاقوں میں کون کون سے ریجن شامل ہے یہ دیکھئے سب سے پہلے ذکر کرنا ہوگا باکمت پر باکمت ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ پوری طرح سے روس کا قبضہ ہو گیا لیکن اب یہاں پر بھی واپسی ہو رہی ہے اس کے علاوہ میلیٹو پول میں بھی یوکرینی سینک واپس لوٹے ہیں کاؤنٹر آفنسیف کا نیٹو ایفیکٹ ہے یہ زیلنسکی نے اپنی سینہ کو دس دن کا وقت دیا ہے رشین میڈیا کے حوالے سے یہ جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں دس دن میں کوئی ٹھوس نتیجہ دینے کو کہا گیا ہے دس دن کا وقت دیا گیا ہے کل ملا کر یہ بڑی بات نکل کر سامنے آئی گیارہ جولائی کو لیتوانیا میں نیٹو کی بیٹھک ہے اور یہ بیٹھک بھی بہت اہم ہونے جا رہی ہے نیٹو کی بیٹھک سے پہلے نتیجے کا پریشر صاف طور پر جھلک رہا ہے یوکرین کو اگر ہتھیار چاہیے تو نتیجہ دینا ہوگا اور یوکرین لگاتار بڑے سے بڑے ہتھیاروں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے لیکن اگر اسے ہتھیار چاہیے تو نتیجہ بھی دینا ہوگا اس ید کو جیتنے کی کوشش جس طرح سے جاری ہے یوکرین کی طرف سے اسے بلند حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھانا ہوگا